مہترم دوستو السلام علیکم دوستو اس وقت یہ جو آپ اپنے موبائل اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہے اس شخص کا جس کا نام ہے خبیب دوستو آپ خبیب کو جانتے ہی ہوں گے خبیب ایک ایسے بوکسر ہیں جو اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی میچ نہیں ہارے اور ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے کسی بھی حالت میں کبھی اپنے دین اور ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور وہ ہمیشہ سے ہی اسلام کے پکے پابند رہے دوستو یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوا جب محمد خبیب ایک پروغرام میں حصہ لینے کے لیے پہنچے تو وہاں پر علماء کرام بھی موجود تھے خبیب کو جب کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا تو خبیب اپنی کرسی کی طرف بڑھنے لگے لیکن جب وہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنی کرسی پر نہیں بیٹھے بلکہ کھڑے ہو گئے جبکہ انہیں علماء کرام نے بھی کہا تھا کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائے لیکن وہ ان کے عدب اور احترام میں نہیں بیٹھے اور کھڑے رہے بے شک یہی ہوتی ہے ایک سچے مسلمان کی پہچان کہ اپنے علماء کرام اور اپنے امام کی قدر کرے دوستو ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے علماء کرام اور اپنے مسجدوں کے امام کی عزت نہیں کرتے نماز پڑھانے کے لیے تو آگے امام کو ہی رکھتے ہیں دوستو نماز میں امام کو آگے کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اپنے علماء کرام اور اپنی اماموں کو آگے رکھنا چاہیے اور ان کی بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے صلاح مشورے سے چلنا چاہیے لیکن آج کل ہماری مسجدوں میں اماموں کی تنخواہ بہت کم ہے دہاڑی مزدوری کرنے والا شخص امام سے زیادہ کما لیتا ہے اور آج کل تو لوگ علماء کرام پر بھی ترہ ترہ کی الزام لگانے لگے ہیں دوستو ہم سب کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی عالم کو برا نہ کہیں کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کرام اور اپنے مسجدوں کے امام کی قدر کرنے والے بنائے آمین سم آمین